سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بیماریوں سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے گجاری کی ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے یہ خالی سننا جو ہے وہ کام نہیں کرتا بلکہ یہ کہ اگر آپ اس کے پر عمل کریں تب ہی ہماری میند اور بھی کام میں آ جائے گی آپ کے اور آپ کے بھی یقین انصحت اور سلامتی کے لیے بہت بہتر ہوگی تو ہم آپ کو یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ اوبیسٹی ہی ہے پانی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح اوبیسٹی کو دور کیا جاتا سکتا ہے پانی اگر صحیح مقدار میں پیا جائے صحیح تائم پہ پیا جائے اپنے جسم قد اور مناسبت سے جب آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی پینے اور اس سے جو ہے نا بہت سارے جسم میں جو فاسد مادنے جس کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کم ہوتی چل رہا جائے گا کم ہوتی جائے گی اور بہتر ہی کے حالات ہو جائیں گے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دہی مٹاپے کا جو دہی اور مٹاپا یعنی کہ اوبیسٹی اور یوگرڈ یوگرڈ بہت ہی بہترین غزہ ہے اچھی غزہ کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں پروٹین کیلسیم مادنیات اور ہیاتین یعنی کہ وائٹمنز وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہو دہی ایک ایسی غزہ ہے جس میں یہ تمام اناثر بکسرت پائے جاتے ہیں عالمی شورتیابتہ ماہر غزائیات گیلارڈ ہاورڈ کہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک قوت بخص اور ڈازیز غزہ نہیں بلکہ ایک بہت مفید اور بہترین غزائی ٹونک بھی ہے دہی بنائے کا طریقہ سمپل ہے اور ہمارے گاؤں دے ہاتھ وغیرہ میں تو بہت ہی دہی وغیرہ بنائے جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے کہ دودھ میں دہی کی تھوڑی سی مقدار شامل کر لیں اس سے سارا دودھ کچھ دیر کے لیے دہی میں تبدیل ہو جائے کچھ دیر کے بعد ہی اگر گرمی ہے تو تقریباً چار تا چھ گھنٹے اور سڑیوں کے موسم میں بارہ تا چودہ گھنٹے لیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈھک کے رکھیں تاکہ اس میں ایسے بیکٹیریاں نہ پہنچ جائیں ایسے جرمز نہ پہنچ جائیں جو دہی کی ساخت وہی تبدیل کر دیں جب دہی کو دودھ میں شامل کیا جاتا ہے تو لیکٹک ایسیڈ بیکٹیریاں دودھ کی شکر لیکٹوز کو لیکٹک ایسیڈ میں تبدیل کر دیتا ہے اس طرح دودھ دہی میں بدل جاتا ہے لیکٹک ایسیڈ بیکٹیریاں میدے اور آنٹوں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے اس صحت مند غزہ کی خصوصیت وہ نمنے منے بیکٹیریاں ہیں جو اسے گاڑاپن اور ہلکی ترشی عطا کرتے ہیں دہی میں موجود بیکٹیریاں دودھ کو حضم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان سے نظام حضم کو بڑی تقویت ملتی ہے غزہ میں اس کی شمولیت سے جسم غزائی اجزاء کی بہتر طور پر استعا کرتا ہے یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد لوگوں کو دودھ پینے سے جو ہے ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے پیٹ میں پھارا ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ دودھ کو حضم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسے ہی لوگ اگر دہی کھائیں اتنی ہی مقدار میں تو وہ دہی بہت ہی اچھے طریقے سے حضم ہو جاتا ہے اور بہترین غزائی پھر دہی جو ہے یہ مطابقوں کیس طرح سے کم کرتا ہے اور زیادہ کہ دہی جو ہے وہ قبض کشا ہے جیسے کہ کونسٹیپیشن ہے اور کونسٹیپیشن اگر آپ دہی کھائیں تو کونسٹیپیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے برسغیر میں اور جیسے کہ ہمارے جیسے ممالک ہیں ان میں دہی کا عام استعمال ہوتا ہے یورپ کی لوگ بھی اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں دہی میدے کو طاقتور بناتا ہے حضمے کو درست رکھتا ہے یوگرٹ جو ہے دودھ کے مطالق سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دودھ سے بنی اشیاں گائے بگائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابض ہوتی ہیں یعنی کونسٹیپیشن ان سے پیدا ہوتا ہے لیکن دہی سے تیار کردہ دودھ سے تیار کردہ جو دہی ہوتا ہے وہ قبض کشا ہوتا ہے خاص طور پر بڑی عمر کے مریض جنہیں اکثر یہ کونسٹیپیشن کی شکایت ہے دہی کے استعمال سے اس مر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں دہی جو ہے وہ موشن کا بھی علاج ہے اصحال کے جو مریض ہوتے ہیں جو موشن جن کو رہتے ہیں دہی ایک عام انٹیپرائٹک کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے ایک تحقیق کے مطابق بچوں کے ایک بیمار گروپ کو نیومائسین اور دوسرے گروپ کو طرف دہی کھلایا گیا دہی استعمال کرنے والے بچوں کو نیومائسین کھانے والوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی افاقہ ہوا ایک اور تحقیق اور تجزیے میں نیومائسین اور کیوپکٹک کے مجموعی اثر کو دہی سے کم تر قرار دیا گیا ہے تاہم بچوں پر دہی کی افادیت پر کافی تحقیق ہوئی ہے لیکن بڑوں پر اس طرح کی کوئی خاص تحقیق نہیں ہوئی ہے ابھی تک لیکن پیچش ایک جراسیمی مرز ہے اس سے نجات کے لئے دہی کا بقائد استعمال سود مند رہتا ہے یعنی کہ جن لوگوں کو سخت پیچش رہتی ہے اور ڈسینٹری رہتی ہے ان کا یہ ہے کہ اگر وہ دہی میں اس بغول کی بھوسی جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت عام طور سے ملتی ہے وہ ملا کر کھائیں تو یہ جو قدیمی اور سخت قسم کی پیچش ہوتی ہے آج تستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے